اسلام علیکم ناظرین سورابر قداب سے مخاطب ہے ایک خبر آ رہی ہے اسلامباد سے کہ اسلامباد کے اندر تحریک انصاف کی کچھ خواتین نے نون لیگ کے اہم ترین لوگوں کو پھینٹا لگایا ہے یعنی انہیں مارا ہے تگڑا مارا ہے کوحسار مارکیٹ میں انہوں نے بتایا جا رہی گھٹا ہے اور یہ تحریک انصاف کی خواتین ہیں جنہوں نے انہیں یہ پھینٹی لگائی ہے اور ٹھیک ٹاک پھینٹی لگائی ہے اس حوالے سے مختلف سوسز بارہ علیہ السلامباد سے خبرے ریپورٹ کر رہے ہیں کوحسار مارکیٹ ہے انہوں نے لیکن کچھ بڑی شخصیات وہاں پر چاہ پینے گئی اور وہاں پر خواتین موجود تھی انہوں نے سوالات پوچھے سوالات میں تلخیہ آئی تلخیہ کے بعد وہاں پر جرلو چلے ہیں پھینٹے چلے ہیں اور وہاں پر تباہی نکلی ہے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک اور تجربہ کیا گیا ہے یعنی ایک اور تجربہ دنیا بھر میں تجربہ جو ہوں کے اوپر ہوتے ہیں پاکستان میں تجربہ پاکستانی عوام کے اوپر ہوتے ہیں چونکہ عوام کو چوہے سمجھا جاتا ہے لیکن یہ چوہے اس دفعہ مان نہیں رہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایوالو کر گئے ہیں اور لوگ یہاں پر پاکستان میں سوالات پوچھ رہے ہیں اب وہی پرانی شراب ہے جو نئی بوتل میں ڈال کر دی گئی ہے جناب زرداری صدر ہوگا اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گا اور یہ دونوں ملک کو ٹھیک کریں گے ملک کو کرائسی سے نکالیں گے ایکانومی ٹھیک کریں گے مویشت ٹھیک کریں گے فورن پالیسی ٹھیک کریں گے ملک کے اندر جو ایک عدم استقام ہے اسے ٹھیک کریں گے یعنی اندازہ لگا لیں یہ وہی پرانے مستری دوبارہ سے لگا دیئے گئے یہ پرانے مستری گھر کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے یعنی جس گھر کی بنیادیں ان مستریوں نے خراب کی ہوئی ہیں ان سے یہ تواقع کی جاری ہے دوبارہ سے ٹھیک کریں گے وہ انگریزی کے اندر ایک سینگ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی طریقے سے ایک ہی کوشش بار بار کرتے رہیں بار بار کرتے رہیں تو آپ سب سے بڑے سٹوپڈ ہیں اب سب سے بڑے بے وکوف ہیں اور پاکستان کے اندر اس بے وکوفی کو بار بار فخریہ انداز میں ایک نئی طریقے سے نئی جام کے ساتھ نئی انداز میں نئی میوزک کے ساتھ بقیادہ سے لانچ بھی کیا جاتا اور تجربات بھی کیا جاتے ہیں یعنی نون لیک اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کھل کر سامنے آیا ہے لیکن اس دوران جو پھکے دیا ہے پاکستانی عوام کو وہ بلاول پٹو زرداری نے دی ہے میرے خیال میں یہ پرس کونفرنس نہیں تھی بلکہ بلاول کی پولیٹکس کا جنازہ تھا جو بڑے دوم سے جا رہا تھا بڑے دوم سے جنادہ یہ نہیں کر رہا تھا کہ بلاول بھی اسی روش پر چل پڑا ہے جس پر شریف خاندان چلا جس پر زرداری کے ساری زندگی پولیٹکس چلتی رہی کمپرومائزڈ جوٹ فرات دون امریکی اپر مبنی اور بلاول نے آج پھر دو ہی دون امریکی ہے یعنی یہ وہی بلاول تھا جو باہر نکلتا تھا تو عوام کو کہتا تھا کہ لڑائی نون لیک اور پیپلز پارٹی کی ہے آج بلاول خود اعنانس کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گے اور شباز شریف صدر بنے گا یہ وہی بلاول بھٹو زرداری تھا جس نے کہا کہ نون لیک کا راستہ میں روکنا ہوگا تیر کو ووٹ دیں ہم نون لیک کا راستہ روکیں آج یہ وہی کہہ رہا تھا کہ شباز صاحب کرائیسز سے نکالیں گے اور ہم شباز صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے اور شباز صاحب کے ساتھ یہاں سے رہا تھا یہ وہی بلاول تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو شیر ہے یہ ہمارا خون چوس چکا ہے یہ ہمارا خون پی چکا ہے لہٰذا تیر ہی شیر کا شکار کرے گی آج یہ وہی بلاول تھا جو دانت نکال کر شباز صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ مسکر آ رہے تھے ہاں سے رہے تھے اور ٹھٹھے لگا رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہوگا ظاہرہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے آج وہ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ کیا بات کر رہے ہوں گے یعنی وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پی ڈی ایم ٹو بنا دی گئے یعنی وہ یہ وہی پی ڈی ایم جو پاکستان کے اندر تقریباً دو سال مسلط رہی انسانی حقوق کی تبہہی اس ملک کے اندر نکلی اس ملک کو برباد کر کر رکھ دیا اسی پی ڈی ایم کو دوبارہ سے بنا دیا گیا ہے لیکن ان کی شکلیں دیکھیں بڑی انفرسٹنگ ہے زرداری صاحب کے مرے میں کہا ہے کہ یہ صدر بنیں گے کسے نے بھی وہاں پر بقیادہ سے تالیا نہیں بجھے اب ان کے چیرے دیکھیں ان کے چیرے اترے ہوئے ان کے شکلیں اتری ہوئی ہیں ان کے چیرے بہت زیادہ واضح کر رہے ہیں کہ جناب انہیں زبردستی وہاں پر اٹھا آ گیا ہے اور یہ حکومت ان کے گلے میں ڈالی گئی ہے پاکستان کے بقیادہ سے اخبارات اور محمد مالک صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ کو ڈیڈلائن دی گئی تھی اور یہ آخری دفعہ آنکھیں دکھا کر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر پنجاب میں حکومت کرنی ہے تو فیڈرل وفاق میں بھی حکومت کرنی ہوگی ہے اور شہباز صاحب کو لانچ کریں دوبارہ سے ری لانچنگ کو اور یہ وہی شہباز صاحب ہیں پل کا افتتا کرتے تھے کسی پائپ کا افتتا کرتے تھے تو دکر ایڈیت کے یور دیتے تھے یعنی اس شہباز صاحب کو دوبارہ سے وزیراعظم بنا دیا گیا ہے لیکن انتہا اس بات کی ہے کہ شہباز صاحب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیش ایک تصویر ہے وہ تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یعنی منڈیٹ ہے جس کو بندہ منڈیٹ دے گا پاکستانی عوام دے گی وہی طاقت ہے اور وہ منڈیٹ انہیں نہیں ملا ہوا اور طاقت کا سرچشمہ یہ نہیں ہے یہ منڈیٹ ٹیوز ہیں دنیا انہیں منڈیٹ ٹیوز کے نام سے جانتی ہے دنیا انہیں منڈیٹ ٹیوز کے نام سے پکارے گی یہ انہیں پھٹکار پڑی ہوئی ہے یہ ان کی شکست ہے یہ ان کی ہار ہے لیکن یہ ایک اور خوفناک قسم کا نیکسز ہے جن کا مقصد صرف امران خان کو پولیٹک سے آؤٹ کرنا ہے یعنی ان کی کبھی بھی اصول کے اوپر انہوں نے سیاست نہیں کی ایک دفعہ پھر منڈیٹ کے اوپر ڈھکا مارا گیا ہے ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام کا منڈیٹ چھنا گیا ہے یعنی حیرت ہوتی ہے بلاول یہ کہتا تھا کہ نئی سوچ ہم نئی سوچ لے کر آئیں گے نئی چہرے اور بلاول بار بار کے قدائم بزرگوں کو باہر کرو یہ بڑے ہو گئے ہیں انہیں سائٹ پر کرو لیکن آج بلاول خود اینانونسمنٹ کر رہا تھا کہ نہیں جی شباز صاحب وزیراعظم ہوں گے اور زرداری صاحب صدر ہوں گے اب یہ جا کرنا اصل انہیں کڑکی لگی ہے چونکہ اس ملک کے حالات اب ٹھیک نہیں ہوں گے کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے چونکہ جن مصریوں کو اپنے لگا دیا ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے انہیں سمجھ نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے یہ کسی بھی طور پر ملک کے اندر استقام لا ہی نہیں سکتے اور یہ بڑا خوفناک قسم کا تجربہ ہے اور یہ وہ تجربہ ہے جس نے اس سے پہلے نواز شریف کو زلیل کیا تین دفعہ زلیل کر کے اسے وزارت سے نکالا گیا اور شباز شریف صاحب اس طرح بڑھ گئے کہ جناب نواز شریف صاحب کا وہ ریکارڈ توڑیں کہ جب انہیں بقاعدہ سے زلیل کر کے وزارت سے یہاں سے نکالا جائے اور انہیں سائیڈ لائن کیا جائے یعنی یہ بالکل اس اختتام کی طرف بڑھ گئے کہ جس کا اب کوئی انجام جو ہے بڑا خوفناک ہے بڑا خوفناک انجام ہے چونکہ ملکی علاق ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر یہاں سے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے چونکہ جس طرح کے نیکسز بنا چکے ہیں اب ہوا کیا ہے بلاوالبوٹر زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے نمبر سپورے ہو گئے اور صدر زرداری ہوں گے اور شباز صاحب پی ایم بنیں گے اب کرائسز کو نکالنے کے لیے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا رہے ہیں اور یہ ایک جناب ایک نیا نیکسز ہے جو کہ بنا ہے شباز شریف صاحب نے آتے ہی وہ ہی کہا کہ جناب یہ شبانہ روز محنت کریں گے شبانہ روز کوشش کریں گے نوجوانوں کا پوٹنچل ہے نوجوانوں کو پوٹنچل کو یوز کریں گے نوجوانوں کا پوٹنچل کھل کر سامنے آئے گا تو نہیں آئے گا جناب کسی بھی طور پر پوٹنچل سامنے آئے ہی نہیں سکتا چونکہ نوجوانوں کا منڈیٹ آپ نے چوری کیا ہے دنیا آپ کو منڈیٹ ٹیوز کے نام سے جانتی ہے اور دنیا کبھی بھی آپ کو مو نہیں لگائے گی مشاہد حسین سید صاحب سینیٹر مشاہد حسین سید موسٹ سینئر اور موسٹ زرق پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر کوئی سیاستدانے تو وہ ہیں مہر بہرہ بخاری صاحبہ کے پروگرام میں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز شریف صاحب کو فوری طور پر کانٹیکٹ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کرنا چاہیے اگر آپ انڈیا سے بات چیز کر سکتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر عمران خان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے چونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت کی پاور ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیز کام نواز شریف نے ماضی میں بنجزر کے ساتھ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مارشل لاز لگے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لولی لنگڑی کوئیلیشن کسی طور پر نہیں چل سکتی ہمیں ان سے پوچھا گیا کہ شباز شریف صاحب آپ کو محسوس ہوا کہ خوشی سے یہ وزیراعظم بننا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خوشی کا تو مجھے پتا نہیں لیکن شباز شریف صاحب کے چیرے پر سمائل نہیں تھی مسکراہٹ نہیں تھی ظاہرہ مسکراہٹ کیسے ہوتی جب آپ کو مارکر بٹھایا جائے جب آپ کو کنٹرول کر کے منیج کر کے کمپرومائز کر کے بٹھایا جائے تو سمائل نہیں ہوتی آپ کمپرومائز ہوتے ہیں آپ گریہ وہ لگتے ہیں ہم یقین مانے تحریکن صاحب کے جو لوگ اٹھائے گئے ہیں ہوا کیے گئے ہیں وہ ان سے بہتر تھے وہ دکھنے میں بھی ان سے بہتر تھے جس طرح سے ان کے چیرے کی ہوائیاں آجوڑی ہوئی تھی اس کے بعد مشاہد دوسرین صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی 21 سنچری کی پولیٹکس کر رہی ہے ہم انیس سن نوے سے آگے ہی نہیں گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا گے جناب میں ریشیا گیا یعنی رسنگل یہ ماسکو گئے ہوئے تھے تو ریشیا کے اندر تمام تار ایتھارٹیز نے سب سے پہلے مجھے پاکستان کی انتخابات کے حوالے سے پوچھا انہوں نے کہا ایفرنکن کونٹیننٹ کے جو ممالک ہیں وہ بھی مجھ سے سب سے پہلے انتخابات کے حوالے سے پوچھ رہے تھے دنیا ان الیکشنز کو دیکھ رہی ہے اور دنیا انہیں منڈیٹ ٹیوز کہہ رہی ہے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے آراد کس طرف جائیں گے جب یہ باہر ملکوں میں پیسے مانگنے جائیں گے روکڑا مانگنے جائیں گے تو دنیا انہیں کہے گی آپ منڈیٹ ٹیوز ہیں اب پہ یہ خبریں آ رہی ہیں مختلف کوہسار مارکٹ کے حوالے سے سمی برہیم صاحب نے بھی اس کے اوپر باتچیت کی ہے اور اتشاہ ملی عباسی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے احمد فرہاد صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ لکھتے ہیں تاریخ مطین صاحب نے بھی بارہل اس کے اوپر باتچیت کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کوہسار مارکٹ میں ساد رفیق اور حنیف عباسی کی دو خواتین سے ہاتھ ہپائی ہوگی خواتین نے دھاندلی پر سوالات کیے تو حنیف عباسی سیخ پا ہوگی اس کے بعد دھنگا مشتی میں ایک خاتون زمین پر گر گئے معاملہ بڑھنے پر ساد رفیق حنیف عباسی کو لے کر گاڑی میں بھاگ نکلے حنیف عباسی نے خواتین کی ویڈیوز بھی بنائیں گے بارہل ویڈیوز منظر یہاں پر نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوہسار مارکٹ میں ساد رفیق اور حنیف عباسی چائے پی رہے تھے وہاں پر جوشیوز پی رہے تھے خواتین نے انہیں روکا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جواب دیں ہمارا منڈیٹ چوری ہو گیا ہے آپ لوگ منڈیٹ تھی لہذا آپ یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں ہمیں ان باتوں کے جواب دیں ترخی بڑی اور ترخی بڑی اور بات دنگا مشتی پر آئے دنگا مشتی کا مطلب یہ ہے کہ پھینٹے چلیں یعنی وہاں پر گتھم گتھا ہوئی ہیں یعنی وہاں پر خواتین نے ان کے گریبانوں سے انہیں پکڑا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں سوالوں کے جواب دیں اور یہ اسلامباد کی ایک کوہسار مارکٹ ایک الیٹ مارکٹ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر غصہ اس مارکٹ کے اندر بیٹھنے والے لوگوں میں اتنا زیادہ ہے تو عام سرٹ پر کیا ہوگا چونکہ اس جگہ پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے پاس پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا روزگار کے بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور عام جو بجلی کے ٹیکسیز کے پٹرول کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ انہیں نہیں ہوتے تو ان وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہیں تو پاکستان کے عام سرٹ پر چلتا ہوا بندہ کس فریم آف مائنڈ سے گزر رہا ہوگا پرحال یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ایک سنٹیمنٹ ہے جو عوام کے اندر موجود ہے چونکہ عوام کا منڈیٹ چوری ہوا ہے عوام کی منڈیٹ کی اوپر بقاعدہ سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور عوام اس چیز کو محسوس کر رہی ہے لہذا یہ ظلم ہے جس طرح کا اگنیکسز اور حکومت بنا دی گئی ہے اب یہ کس طرح سے آگے چلے گی اس والی نشان ہے لیکن ظاہر ہے تحریکین صاحب پارلمنٹ کے اندر جائے گی اور ایک تگڑی فورس کے طور پر جائے گی ایک بہت بڑی فورس کے طور پر جائے گی اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے بھی اور کاؤنٹر بھی کرے گی ساتھ ساتھ ہام ترین یہ بات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کیابنٹ کے اندر کوئی بھی عوضہ نہیں لی رہی کوئی بھی وزارت نہیں لی رہی لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم انہیں آئینی ہوتے آئینی ہوتے پیپلز پارٹی لینے جا رہی ہے تو آپ یاد رکھئے گا کہ جو شباہ شریف صاحب کے نیچے سے کالین کھنچی جائے گی یہ پیپلز پارٹی ہی کھنچے گی زرداری صاحب ہی کھنچیں گے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف دیں گا مشتی ایک جالی کریں گے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ